اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ الْاُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَزِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری وَإِذْ سِرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ لُقْتَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ ربی اصر وَلَا تُو اصر وَتَمِمْ بِالْخَيْرِ آمِينَ يَا رَبَ الْعَالَمِينَ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ لقمان کی آیت نمبر تیرہ کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے آیت آپ سکرین پر لکھی دیکھ رہے ہیں اور اس آیت کو میرے ساتھ انیلائز کریں گی رول نمبر ایٹ تو میں رول نمبر ایٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس آیت کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں جی رول نمبر ایٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ رستہ دکھایا اور ہم خود راہ نہ پاسکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا آیت نمبر تیرہ سورہ لقمان کی اس سکرین پر ہمیں نظر آ رہی ہے یہ دوسرے رکو کی آیت ہے اس سورت کا دوسرا رکو حکیم لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی یہاں پر آیت کو ڈیوائٹ کرنے سے پہلے یہ چاہوں گی کہ کلمات وہ الگ الگ کر لیا جائے تاکہ جب آیت کو ڈیوائٹ کیا جائے تو ترقیب اور تجزیر کا تسلسل برقرار رہے اجازت ہے سر جے جے پلیس واو یہاں پر حرف ہے اس یہاں پر اسم ہے قالا فیل لقمانو اسم لی حرف ابن اسم اور ہا زمیر ہے واو یہاں پر حرف ہے ہوا زمیر ہے یعیدو فیل ہا زمیر یا ہمارکت حرف ہے بنیہ اسم اور زمیر کا مجموع ہے لا یہاں پر حرف ہے تشرک فیل با حرف اللہ اسم انا حرف اسم لا حرف ظلم اور عجیم یہ دونوں ہمارے پاس اسمہ ہیں اسمہ افعال اور گروہ کی تعداد ملاک ہے جس میں چار بارز زمائد موجود ہیں یہ آیت تیز کلمات پر مشتمل ہے اب ہم اس کے حصے کر لیتے ہیں اپنے آسانی کے لیے اس کا حصہ اول جو جائے گا وہ جائے گا حصہ دوئم جو ہے وہ جائے گا حصہ سوئم اس کا جائے گا اور حصہ چہارم جو اس کا جائے گا وہ جائے گا پہلے اسے کی طرف بڑھتے ہیں واو یہاں پہ واو حرف استنافیاں ہے واو کو چاہے ہم استنافیاں مانیں یا حرف آتفا دونوں صورت میں اس کا ترجمہ اور ہی سے ہوگا آتفا ماننے کی صورت میں ماتوف کے لیے ماتوف علیہ کو قوائد کے مطابق پچھلی آیت سے نکالنا ایک بنیادی درجہ کے طالب علم کی حیثیت سے ہمارے لیے ایک مشکل عمر ہے اس لیے آسانی کے لیے بھی اور ریایت ربتے ہوئے ہم واو کو استنافیاں مانتے ہیں اور نئے جملے کا آغاز کرتے ہیں جو کہ جملہ مستانفہ کہلائے گا دوسرا ہمارے پاس اسم ہے اس زرفیاں ہوتا ہے زرف کی لفظ کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ زرف یا تو جگہ یعنی مکان یا پھر وقت یعنی زمان کا معنی دیتا ہے لیکن اس عمومن زرف زمان ہوتا ہے جو کہ بیمانہ مینہ یعنی وقت کا مخم دیتا ہے یہاں دو پوائنٹس بہت اہم ہیں جس میں نمبر ایک ہے کہ اس زیادہ تر پہلے ماضی کے لیے آتا ہے نمبر دو عمومن کسی جملے جملہ فیلیا کی طرف مضاف ہوتا ہے مضاف علے جو کہ مضاف کے بعد یقینی ہے اور جو کہ حالت جر میں ہوتا ہے جملے کو گرامر والے مبنی اور ناکرہ مانتے ہیں وہ طالب ارم جو مبنی اور محلن جیسی اس طرح سے واقع ہیں اور پریکٹس میں ہیں وہ یقینہ گرامر والوں کے جملے کو مبنی قرار دینے سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے ہیں خاص طور پر ترقیب کرتے وقت کیونکہ جملے کو ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہوئے اس کے اعراف کا تائم کر سکتے ہیں جس جگہ کوئی مفرد اسم ہو سکتا ہے مزید ایک نقطہ ذرفیت کے ساتھ جو مفہول ہوگا وہ ہمارے علم کے مطابق مفہول فیہی ہی ہوگا لیکن اس ذرفیت کے معنی کے ساتھ مفہول بھی ہی بھی واقع ہوتا ہے ذرف وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اپنے مفہول کے لیے مفہول بھی ہی بنتا ہے جس فیہل کا یہ مفہول بھی ہی ہوگا وہ فیہل عموماً محضور اور اسکر یا اسکرو فیل عمر یا اس کے ہم معنی کوئی بھی فیل ہو سکتا ہے اسکر اگر ہوگا تب انتہ زمین مرفوع متصل و مستطر اس کا فائل ہوگا اور اگر اسکرو ہوگا تب باؤ زمین مرفوع متصل و زمین بارز اس کا فائل ہوگا ایسی صورت میں بھی اس کے بعد عموماً فیل ماضی ہوتا ہے لیکن لیکن اگر اس کے بعد فیل مضارع آ جائے تب وہ صرف لفظی طور پر مضارع ہوگا لیکن معنی طور پر یعنی اس کا ترجمہ ہم ماضی ہی میں کریں گے اس کے مثال آپ سورہ بقرار آیت نمبر ون پوئنٹی سیور میں دیکھ سکتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ عموماً جملہ فیلی آتا ہے تب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جملہ اسنیاں بھی آ سکتا ہے قرآن کریم میں زیادہ تر اس جو ہے وہ مقول دیگی کی طور پر آیا ہے اور یہ بات اہتہِ علم میں آئی ہے کہ قرآنِ قصوں میں یعنی جہاں جہاں قرآن میں انبیاء اور قومت قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں زیادہ تر اس کا فیل محضوظ آیا ہے جس کے مثال اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے یعنی سورہ لقوان آیت نمبر تیرہ اس کا ترجمہ جب یا جب کیسے کہا جاتا ہے یہ سارے پوائنٹس یقیناً اس وقت ہمارے مددگار ثابت ہوں گے جب ہم اس آیت کی ترقیب کریں گے انشاءاللہ نیسے ہمارے پاس ہے قالا قالا ایک مشہور فیل ہے قالا اور اس کا مرحول کیلہ جو فیلن کے وزن پر ہے قرآن میں اس کا بہت استعمال آیا ہے وہ کہ اس صورت مبارکہ میں یہ فیل پہلی مرتبہ آیا ہے لیکن ہم سب یقینی پورپر اس فیل سے مانوس ہیں لہٰذا اس فیل کو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں قاف واؤ نام اس کے مادہ حروف ہیں پیلے ماضی معروف غیر صحیح فیل میں مرتبہ آئی یعنی اجواف واہی ثلاثی مجرس سے باب نصرہ قوالا یقولو سے اجواف کے قائدے کے مطابق واؤ کا علف میں بدلا گیا تو بنا قالا اور مزارے میں واؤ کی حرکت ماہ قبل کو دیکھ کر واؤ کو ساکر کیا گیا تب یہ بن گیا یقولو قالا یقولو قولن یعنی کہ بات کہنا یا بولنا قالا پھر دراصل دو مفول ڈیمانڈ کرتا ہے یعنی کہ جس سے بات کی جائے اور جو بات کی جائے جس سے بات کی جاتی ہے وہ لام کی سلے کے ساتھ آتا ہے کہنے کو مفول بھی ہی ہوتا ہے لیکن جب لام کی سلے کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو مطالب کر دیتے ہیں جار مجرور بنا کر اور جو بات کی جائے وہ مفول القول کہلاتا ہے جو جملہ ہوتا ہے عموماً اور محلن منسوق ہو کر قالا کا مفول بھی ہی بنتا ہے نیکس ہمیں پرس ہے لقمان قالا کی لئے فائل ہے جو کہ ظاہر ہے اور حالت رفعیم ہے لام حرف جر جو کہ قالا فیل کے لئے سلا بن کر آیا ہے ابن ابن کا حمزہ حمزت الوصل ہوتا ہے جو ماہ قبل سے ملاتے ہوئے علب کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا ابن لفظ کے خصوصیت یہاں پہ میں تذکرہ کرتی چلوں اس کا کہ جب یہ دو علموں کی درمیان آتا ہے تو ماہ قبل علم کے لئے صرف بنتا ہے اور ماہ بعد کے لئے مضاق لیکن یہاں پر یہ مضاق بن رہا ہے ہر زمین کے لئے ہر زمین مجرور متصل ہو کر مضاقن الیج جس کا مرجع لقمان اسم ہے واو اس واو کا تعین فی الحال ہم نہیں کرتے ہوا ہوا زمین مرفوع منفصل جو کہ زیادہ تر مقتدار کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے یعظو واو آئین وا حروف مادہ ہیں فیل مزارع معروف وہ فیل غیر صحیح میں معتل الفا یعنی مثال واوی ثلاثی مجرد ابواب میں سے باب دوربہ واعظا یوعیزو مثال واوی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ صرف صرف فیل مزارع معروف میں آتی ہے لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ تبدیلی صرف ثلاثی مجرد کے تین ابواب سے ہی آتی ہیں باب حسیبہ باب فتحہ اور باب دوربہ اور یہ تبدیلی صرف یہ ہوتی ہے کہ مزارع سے مثال واوی کے باب کو ڈراب کر دیا جاتا ہے ہمارا جو فیل ہے اس میں عائن قلمے پر زیر حرکت ہے اور تین ابواب میں سے یہ حرکت صرف اور صرف باب دوربہ کے مزارع میں آتی ہے اس میں ہم بغیر کہیں سے دیکھیں اپنے ورکیں کے عساب سے آسانی سے اس باب کو پہچان سکتے ہیں یعنی کسی بھلائے کا اس طرح ذکر کرنا کہ سننے والے کے دل میں نرمی پیدا ہو واز کرنا یا نصیحت کرنا واز کا ایک اور معنی مطالعے میں آیا ہے کہ کسی کو کسی چیز سے دروک نہ اس طرح کیا اسی ترغیب دلائی جائے یا ڈرائی جائے ہر زمیر منصور متصل جو کہ مفہول بھی ہی کے طور پر آتی ہے یعنی زو فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر بنے ہوا مقتدہ کی مقتدہ اپنی خبر سے ملتا جملہ اسمیا خبریا ہو کر ہم اسے بنائیں گے حال اچھا ایک منٹ یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا آپ نے پہلے جملے کی ترکیب نہیں کی تھی تو یا تو اس کی ترکیب بھی اس وقت کر دیں یا پھر اب اس کی ترکیب کو بھی ابھی چھوڑ دیں انیلسز الفاظ کا کرنے کے بعد پھر اکٹھی ترکیب کیجئے گا کیا خیال ہے جس طرح اکٹھی ترکیب زیادہ بہتر ہے کیونکہ سب ایک دوتر سے بہت زیادہ چنک تھے ٹھیک ہو گیا بس پھر اس کی ترکیب بھی چھوڑ دیں کہ جملہ اس میں بن رہا ہے اچھا سر میں نے جس طرح میں نے اس کی ترکیب اس لیے کی تھی تاکہ میں یہ منشن کر سکوں کہ یہ ہم نے اس کو حال بنایا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا حال بناتے وقت ہم نے ترجمے کی مدد لی جو کہ ہمارے سامنے آیا وَهُوَ يَعِذُهُ جبکہ وہ نصیحت کر رہے تھے اسے یعنی اس حال میں کہ وہ نصیحت کر رہے تھے اسے حال جب بھی جملہ بن کر آتا ہے جو کہ زیادہ تر جملہ ہی ہوتا ہے تب اس میں ایک رابط ہوتے ہیں جو اسے ذلحال یا صاحب الحال سے سنیکٹ کرتا ہے وہ رابط کبھی وَاو ہوتا ہے جسے وَاو حالیہ کہتے ہیں یا پھر ضمیر آئیت ہوتی ہے اور کبھی دونوں بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس وَاو ہیں جس کا تائن ہم نے نہیں کیا تھا اب ہم جملے اسمیہ کو جب حال بناتے ہیں اس وقت اس وَاو کو ہم وَاو حالیہ کہیں گے اور یہاں رابط کے طور پر ہمارے سامنے زمین بھی ہے جو لقمان کی طرف لوٹ رہی ہے ہوا کی زمین کی صورت میں یا بنیہ یا حرف ندہ ہے ندہ کسی کو بلانے کو کہتے ہیں کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے جو مخصوص حروف کا استعمال کیا جڑتا ہے انہیں حروف ندہ کہتے ہیں جو کہ عربی زبان میں پانچ ہیں اس میں حرف ندہ قریب متوسط اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ غروف آئیں مقام ہوتے ہیں عدعو فیل سے جس کی توجہ مطلوب ہو یعنی جس کو ندہ دی جائے اسے منادہ کہا جاتا ہے منادہ کی کئی صورتیں ہیں لیکن ہم اس وقت صرف اس منادہ پر بات کریں گے جو اس وقت ہماری آیت میں موجود ہے منادہ کی جو صورتیں ہیں وہ ہیں یہ سب جو صورتیں ہیں اعرابی لحاظ سے اہمیت کی حامل ہیں اس آیت میں جو منادہ ہے وہ منادہ مزاق ہے جو کہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور یہاں پر یہ جو مزاق و مزاقن انہیں ہیں وہ مل کر قائم مقام مخول بیہی کہیں ندہ دیکھ کر جو بات کی جائیں وہ مقصود بن ندہ کہلاتا ہے حرف ندہ منادہ اور مخصود بن ندہ مل کر جمع اللہ ندائیہ کہناتے ہیں یہاں پر نیکس ہمارا جو ہے وہ بنیہ ہے میں یہ چاہوں گی کہ آپ بنیہ کا یہ کس طرح اسم بنا ہے اس میں میرے ساتھ اس ورکنگ میں رہی ہے مرحلہ بار ابنون سے ہے یہ ورد جو اصل میں بن بن ہے اس کی تذغیر جب ہوئی تو یہ بنا بنائی بن تذغیر کی اسطلح کسی اسم کی چھوٹائی بیان پر نکلے استعمال ہوتی ہے سغیرہ یس ضرور سغرن یعنی کہ چھوٹا ہونا یہاں جو تذغیر کا مقصد تھا وہ پیار محبت اور لات جتانے کے لئے کیا گیا اس بنائی بن کو یائے متقلم کی طرح مضاف کرنے سے یہ بنا بنائی بیا پائدہ لگائیں گے یہاں ناقصہ تب یہ بنے گا بنائی یا ایک یا حضب ہوگی تب یہ بنے گا بنائی یا اور بعد از ادغام یہ ہمارے سامنے کمپلیٹ شکل بنے گی بنائی کی فارم میں امید ہے آپ نے فالو کیا ہوگا لا لا کے بعد فیلے مزارے تو شرک مجزون یعنی اخف ہے اس لئے ہم اسے لا ناہیہ کہیں گے کیونکہ جب لا کے بعد فیلے مزارے اخف ہو تب ہنڈر اور ہنڈر پرسنٹ وہ لا ناہیہ ہی ہوگا جو صرف فیلے مزارے پر ہی داخل ہوتا ہے جبکہ لا ناہیہ نفی والا لا جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے یہاں ایک بات یہ بتاتی چلوں کہ لا ناہیہ کو تلبیہ اور لا ناہیہ کو خبریہ کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم کہیں گے لا تشرک اس میں ہم اس کام کو نہ کرنے کا کہہ کے اس سے طلب کر رہے ہیں کہ وہ وہ کام نہ کرے اب اگر میں یہاں پر کہوں کہ لا یو شرکوں تب میں خبر کی طور پر ذکر کر رہی ہوں کہ وہ شرک نہیں کرتا امید ہے کہ بات کلیر ہو گئی ہوگی تو شرک فیل شین را کا پیلے مزارے معروف ومجدون پیلے صحیح سلاسی مزیدوں پی باب افعال سے باب افعال سے اشرا کا یو شرکو اشراکن کسی کو کسی کے ساتھ حصے دا یا ساجی بنا لینا یا قرار دینا باب افعال میں اس کا جو مظر ہے وہ شرکن بھی آتا ہے یہاں پہ یہ چیز اہمیت کی حامل ہے کہ باب افعال میں جب بھی اس مادے کا استعمال ہوگا مراد ہماری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اس کی صفت فرمابرداری اور اعتصاد میں شراکت کے معنی میں مقصود ہوگی بللہی با حل فجر اسم جلالہ مجرور جار مجرور مطالب ذرپے لغ انہ ہر اص مشبب بلفیل وطوکی اشیر کا منصوب اسم ہے جو کہ انہ کی اسم ہونی کی وجہ سے منصوب ہے اور باب افعال کا مزدر ہے لَظُلْمُن لَامْ لَامِ مُزَحْلْقَ یا لَامِ تَعْقِید جو کلام میں تاقید در تاقید کا مقوم دینے کے لئے عموماً انہ کی خبر پر داخل کیا جاتا ہے ظُلْمُم مزدر ہے باب دربہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا عظیمون باب کروما کا اس میں فائل بھی ہے اور فائلون کے وزن پر صفت بھی ہے اس میں یہ خاص بات جو اس آیت کو دیکھتے ہوئے جو مجھے محسوس بھی تھی وہ یہ کہ اس صفت میں جو بڑا ہونے کا مفہوم ہے وہ ہمیشہ اور ہر حال میں بڑا ہونا ہے اب اگر شرکو ظلمون عظیمون کہیں تب ہی کتنا بہتفین ایک مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ شرک ہمیشہ ہم نہیں پیش کر سکتے یہ مفہوم میری سمجھ میں آیا تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا اب ہم اس کی ترقیب کی طرف بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ترقیب کر سکیں عظیمون یہاں پہ صفت ہے ظلمون موصوب موصوب صفت مل کر خبرو انہ اشیر کا اسم انہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں و جملہ تعلیلیاں ہوا یہ جملہ تعلیلیاں ہے تعلیلیاں اس جملے کو کہا جاتا ہے جو پہلے کلام کی علت یعنی وجہ بیان کریں پھر اس کا ترجمہ ہم کیونکہ سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ جملہ تعلیلیاں ان جملوں کی پھیر سکتا ہے جو لا محل اللہ منالعراب ہیں یا بنیہ حرفہ ندام قائم مقام عدو فیل تھی جس میں انہ زمین اس کا فائل ہے بنیہ مضاف مضافن علیہ ہو کر قائم مقام مخول بی عدو فیل اپنے فائل اور مخول بی سے مل کر ندا لا تشرک باللہ ہی فیل فائل مطالق سے مل کر جملہ فیلیا نہیہ یعنی کہ مشایہ ہو جملہ فیلیا اور جملہ اسمی آم مل کر مقصود بن ندا بنے ندا اور مقصود بن ندا مل کر جملہ ندایا ہو کر مقولہ بنا قائم فائل کا جو محلن منصوب ہیں قائم فائل اپنے فائل متعلق اور مقال بی ہی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر مضافن علیہ ہوا اس مضاف کے لئے مضاف مضافن علیہ مل کر مقول بی ہی بنے محضوب اس قرپیل کے اس قرپیل اپنے فائل اور مقال بی ہی سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا جو کہ جملہ مستانفہ ہے جس کا کوئی احراب نہیں ہوتا یعنی لا محللہ من الائراب الحمدللہ جی الحمدللہ آپ نے انیلسز کر دی ہے پوری آیت کا ترکیب بھی کر دی اور ترکیب آپ نے کیسی کی انشاءاللہ جیسے ہی یہ لیکچر اپلوڈ ہوگا الحمدللہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ بہت اچھا رسپونس دے رہے ہیں ہمارے ان لیکچرز پہ اور اپریشیٹ کر رہے ہیں تمام طالبات کو بلکہ اب طالبات تو نہیں میں کہوں گا اب تو یہ ماشاءاللہ سب ٹیچرز جو ہیں وہ بن گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اس انیلسز کے بارے میں بھی کومنٹس انشاءاللہ آپ خود پڑھیں گی کہ آپ نے کس درجہ کا انیلسز آج کیا الحمدللہ سنبال اچھا سر میں یہاں پہ ایک پیشکش یہ نہیں کرنا چاہوں گی کہ اگر اس زمین میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کرے اور سر پھر آپ کے حوالے سے آثانٹک ترجمہ وہ چاہیں گے سر یہ کمنٹس دیفنیٹلی جب آئیں گے انشاءاللہ سر میں اس وقت کوئی کمنٹ آپ سے چاہ رہی اگر پاسیبل ہوتا ہے ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کھول کے ہر چیز کو بیان کی ہے میرے خیال میں اس سے بہترین انیلسز تو اس آیت کا ہوئی نہیں سکتا تھا تو ماشاءاللہ زبردست جی میری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید اس میں ترقی عطا فرمائے اور اس کام کو آگے پھیلانے کی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ جی اور جب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کیا کہا اے میرے چھوٹے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا بے شک شرک یقینا بہت بڑا ظلم ہے اتھینٹک ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا جو ایسے انیلسز ہوں گے جس میں سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ریٹریل ہوگی ایسے انیلسز کو انشاءاللہ میں بھی سمپلی انیلائز کر دوں گا تو میرا بھی اس طرح اس کام میں حصہ ڈل جائے گا انشاءاللہ تو میں تیزی سے اس آیت کو آپ کے سامنے انیلائز کر دیتا ہوں امید ہے کہ سب لوگوں کے لیے یہ مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ واؤ استنافیہ ہے اس ظرف ہے اور جب بھی ظرف آتا ہے اس کا مضافن علیہ ضرور ہوتا ہے اور جو مضافن علیہ ہے یہاں پر قالا فیل کی صورت میں آ رہا ہے قالا فیل ہے اور فیل ظاہر بات ہے جملہ ہوتا ہے اس لیے کہ فیل سے شروع ہونے والا کوئی بھی جملہ جو ہے وہ جملہ فیلیاں کہلائے گا قالا فیل ہے اور یہ اس ظرف کے لیے مضافن علیہ بن رہے اس ظرف اپنے مضافن علیہ سے مل کر ایک محضوب فیل اذکر کے لیے مفہول بھی بن رہے اور یہاں پر اس جو ہے ہینہ کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے قالا فیل جب بھی آئے گا اس کا فائل جو چند چیزیں ہمیں نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ ایک اس کا فائل ہونا چاہیے فائل اس کا مرفوع ہوگا ایک وہ چیز ہونی چاہیے جس سے کہا جائے گا وہ جار مجرور کا مجموعہ ہوگا اور وہ جار جو ہے وہ ہمیشہ لام ہی ہوگا حرف جر لام ہوگا اور ایک چیز ہوگی کیا کہا وہ مفہول بھی کہلائے گا مکول کال ہوتا ہے وہ اصل میں اور مفہول بھی ہونے کی وجہ سے محلن منصوب قرار دیا جائے گا تو قالا فیل کے لیے لکمانو ہمیں مرفوع فارم میں فائل نظر آ رہا ہے تو لکمان نے کہا کس سے کہا لبنی ہی اپنے بیٹے سے کہا تو لام جارہ ہے ابن مجرور ہے مضاف ہے اور حاز امیر مجرور متصل مضافن علیہ ہے چار مجرور مل کے مطالق ہوگے قالا فیل کے اور قالا فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ محلن مجرور مضافن علیہ ہوا اس ذرف کے لیے اور اس ذرف اپنے مضافن علیہ سے مل کر یہ مفہول بیہی بنا اسکر محضوف فیل کے لیے اور اسکر فیل محضوف اپنے فائل انتہ مرفوض امیر متصل اور مفہول بیہی سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا اس لیے کہا ہے انشائیہ کیونکہ فیلِ امر ہے اور واو استنافیہ کے وجہ سے جملہ مستانفہ ہو جائے گا کیا کہا وہ دو لائنیں چھوڑ کر آگے آ رہا ہے بیچ میں واو کے ساتھ ایک جملہ آ رہا ہے ہوا یعیزو ہو تو اس واو کو حالیہ قرار دیا جائے گا ہوا ضمیر مرفو منفصل مفتدہ ہے جس کی خبر جملہ فیلیہ کے طور پر آ رہی ہے اور وہ جملہ فیلیہ ہے یعیزو ہو فیل فائل اور مفہول بیہی کا مجموعہ اور یعیزو میں ہوا کی ضمیر جو ہے مرفو متصل یہ اس کا فائل ہے اور یہی مفتدہ کی طرف لوٹ رہی ہے مفتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں ہو کر محلن منصوب حال بن گیا اور کس کا حال بن رہا ہے یہ ظاہر بات ہے یہ لقمان کا حال بن رہا ہے اور یعیزو ہو جو جملہ فیلیہ ہے اس کو ہم محلن مرفو مانیں گے اس لیے کہ ہم اسے خبر بنا رہے ہیں مفتدہ کی اب مکولن کول آرہا ہے یا بنیہ لا تشریق باللہ اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے بنیہ لفظ پر بھی اس پہ میں بات نہیں کروں گا بہرحال یہاں پر یا حرف ندہ قائم مقام عدو فیل کے ہے بنیہ جو ہے یہ مزا مزا فلیہ کا مجموع ہے اور یہ منادہ ہے قائم مقام مفورن بھی ہے عدو فیل اپنے فائل اور مفور بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر ندہ ہو گیا جس کا جواب ندہ جو ہے وہ ہے لا تشریق باللہ لا ناہیہ ہے تشریق فیل با فائل ہے اشرا کا یوشری کو اشراکن نارمل بنے گا اور پھر شرکن اس کا مستر استعمال کیا جا سکتا ہے تشریق فیل با فائل ہے انتہ زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہو گیا باللہ ہجار مجرور متعلق ہو گیا لا تشریق فیل کے لا تشریق فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کے جملہ فیلیہ ہو کر مقصود بن ندہ یا جواب ندہ ندہ اپنے جواب ندہ سے مل کر یہ محلن منصوب کیا بنہ مقول القول قالا فیل کے لیے اس کے بعد اسی کا حصہ ہے انتہ شرک اللہ ظلم نظیم انہ حرف ظروف مشبہ بالفیل جس کا اسم اور خبر آئے گی اسم اس کا منصوب ہوگا لہٰذا الشرک منصوب ہے لام جو ہے علام مزہل کا ہے جسے ہم آسانی کیلئے لام تعقید کہہ سکتے ہیں ظلم و نظیم و نموسو صفح سے مل کر یہ انہ کی خبر بن رہی ہے اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں تعلی لیا جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ پچھلے جملے کی علت بیان کر رہا ہے کیوں اللہ کے ساتھ شریک متھہراؤ اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ جملہ جو ہے وہ انیلائز ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ بات بلکل واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ ہماری لیکچر کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے لیکن میں ہاتھ کھڑے دیکھ رہا ہوں ایک رول نمبر فائیو کا ہاتھ کھڑا ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کہنے چاہ رہی ہیں جی رول نمبر فائیو صرف میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ لام مزلقہ کو لام ابتدائیہ بھی کہتے ہیں تو آیا یہ چیز ہر جگہ پہ جہاں پہ لام کی اقسم آئے گی ہم ہر جگہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لام ابتدائیہ ہے میں بتا ہوں میں باضح کرتا ہوں ایکچولی جملہ اس میں ہمیں زور پیدا کرنے کے لیے جس طرح انہا شروع میں آتا ہے اس طرح لام میں لام بھی شروع میں آتا ہے اس وقت اس لام کو لام ابتدائیہ کہا جاتا ہے لام ابتداء کہا جاتا ہے کہ یہ لام ابتداء ہے ٹھیک ہو گیا لیکن جب ہم ڈبل زور کے لیے دونوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انہا ہمیشہ شروع میں آتا ہے لام کو قربانی دینی پڑتی ہے اسے پیچھے جانا پڑتا ہے نیچے جانا پڑتا ہے لہٰذا جب وہ نیچے جاتا ہے تو اب ظاہر بات ہے وہ ابتداء میں نہیں آ رہا اس لیے اس کا نام بھی بدل دیا جاتا ہے تبدیل کر دیا جاتا ہے اس کا نام پڑ جاتا ہے لام مزاہل کا ٹھیک ہے دبدیل کر دیا کہ انہا اور لام کے ساتھ جو لام مزاہل کا آتا ہے وہ اس کا استعمال سر لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہا کے ساتھ انہا آئے لیکن لام مزاہل کا نہ آئے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جی جی بالکل ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ انہا جب آئے گا تو اس کے ساتھ لام بھی ضرور آئے گا لازمی نہیں ہے قرآن مجید میں بہت ساری آیات آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پر آپ کو صرف انہ نظر آئے گا شروع میں لام مزحل کا نظر نہیں آئے گا آپ سے اجازت چاہوں گا ایتھینٹک تجمع بھی ہو گیا ہمارا آیت کا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ لکمان کی اگلی آئیت جو کہ آیت نمبر چودہ ہوگی اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تبو علی سبحانک اللہ و بحمدی کا